خبریں بہت ہی افسوسناک ہیں بہت تشویشناک خبریں ہیں پاکستان سے اور خاص طور پر اب تربت کے علاقے سے اب جو اطلاعات ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں اور یہ تفصیلات ناظرین اکرام پاکستان کی نیوی کے ایک بیس کے حوالے سے ہیں اور یہ بھی بلوچستان کے علاقے تربت سے آ رہی ہیں تربت کے علاقے میں بلوچستان تربت میں بالگتر کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک جنگ کا آگاز ہو چکا ہے ایک نیوی بیس پاکستان آرمی کی جو نیوی ہے اس کا بیس بیسیکلی ٹارگٹ تھا اصل حدف تھا اور وہ مین ٹارگٹ تھا اس اٹیک کا آج بھی تربت سے شام خبر ریپورٹ ہو رہی تھی دہشتگردی کی حالیہ لہے جس شدت اور تیزی سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں امجا شویب صاحب کیا وجوہات دکھائی دے رہی ہیں اس دہشتگردی کی لہر کی اب ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے کتنے جوان اس میں انہوں نے اپنی جان دیا ہے اسی طرح اس کا حملہ پہلے دھماکا ہوا پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تربت ملوچستان کے اندر پہلے دھماکا ہوا اور پھر دہشتگردوں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا اور یہ جو ہم واقعات ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی ٹریننگ کرائی گئی ہے دہشتگردوں کو اور کتنا اچھا ایکوپمنٹ نائٹ وین ڈیوائسز رات کو اپریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ان کے پاس ہے میں تو حیران ہوں کہ اتنے سویسائیڈ بومرز خودکش اتنے لوگ یہ کیسا ہوا بھئی کتنے لوگ آئے ہیں کدھر ہے وہ بورڈر کدھر ہے وہ جو اطلاعات ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں اور یہ تفصیلات ناظرین کرام پاکستان کی نیوی کے ایک بیس کے حوالے سے ہیں اور یہ بھی بلوچستان کے علاقے تربت سے آ رہی ہیں اب جو لیٹسٹ کا روائی ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے وہ بلوچستان کے علاقے تربت سے ہیں اور ہمارے سورسز ہمیں اس وقت کچھ الارمنگ خبریں بھی کنفرم کر رہے ہیں اسی طرز کا حملہ پہلے دھماکا ہوا پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور تربت بلوچستان کے اندر پہلے دھماکا ہوا اور پھر دہشتگردوں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہیوی ایکسچینج آف فائر ہوا فائرنگ کا تبادلہ ہوا مقامی لوگوں سے بھی باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ وہاں پر بڑے پیمانے پر دھماکا جو ہے وہ بھی سنا گیا اور وہاں پر فائرنگ کی آوازیں جو ہیں وہ بھی سنیں گئی اس سب کے اندر انیشل انفرمیشن جو انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیول بیس پاکستان آرمی کی جو نیوی ہے اس کا بیس بیسیکلی ٹارگٹ تھا اصل حدف تھا اور وہ مین ٹارگٹ تھا اس اٹیک کا خبریں بہت ہی افسوسناک ہیں بہت تشویشناک خبریں ہیں پاکستان سے اور خاص طور پر اب تربت کے علاقے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ پنچگور اور نوشکی میں جو کچھ ہوا اب اس کے بعد معاملہ یہ ختم ہو جائے گا لیکن ہم یہ بھی جانتے تھے کہ وہاں پر ابھی پانچ لوگ موجود ہیں جن کو پکڑا نہیں جا سکا پانچ حملہ آور جو کہ بازار میں داخل ہوئے تھے اس کے بعد وہ نہیں مل سکے تھے تو وہ فائٹ ابھی تک جاری ہے وہاں پر وہ جنگ دو بدو ابھی تک جاری ہے اور اس کے ساتھ ہی تربت میں بھی اسی طرح کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں پہلے میں نے جب سوشل میڈیا پر دیکھا تو اس طرح کی بہت ساری کوئی پانچ شے گھنٹے ہو گئے ایسی خبریں چل رہی ہیں لیکن میں اسی چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ کیا اس کی کوئی آثنٹیکیشن ہے ہمارے پاس یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کچھ ہوتا ہے اور جب ہماری اپنی ریاست حکومت اس کو سامنے نہیں لاتی تو پھر اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو بڑے بھام بھام کے قدم رکھنا پڑتا ہے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی خبر صحیح ہو سکتی ہے لیکن پھر جب ہمارے ٹیلویشن چینل پر بھی کچھ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں اور آج ٹی وی پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ اب بتایا گیا ہے کہ تربت کے علاقے میں بلوچستان تربت میں بالگتر کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی ایک جنگ کا آگاز ہو چکا ہے اور وہاں پر بھی حملہ آور آ چکے ہیں اور انہوں نے حملے کر دیئے ہیں اب ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے کتنے جوان اس میں انہوں نے اپنی جان دیئے یہ ہمیں ابھی تک اس وقت تک نہیں پتا چلے گا جب تک کہ حکومت اور ریاست کی طرف سے کوئی نہ کوئی انفرمیشن یا ڈیٹیل سامنے نہیں آئے گی جس طرح میں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہونا یہ چاہیے ایسے معاملے پر کہ آپ بے شک ڈیٹیل نہ بتائیں لیکن اگر کہیں پر ایسا حملہ ہو رہا ہے کوئی ایسی جنگ چل رہی ہے تو آپ اس کی ایک چھوٹی سی خبر ضرور دے دیں حکومت یا ریاست تاکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب کو پتا چل جاتا ہے تو اگر کوئی انفرمیشن کوئی اور دیتا بھی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو انہوں نے بتا دی ہے اچھا یہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے وزیراعظم پاکستان اس وقت چائنہ میں ہے چار روزہ دورے پر چار دن کے لیے وہ وہاں پر ہیں اور ہم بہت اچھی بات ہوتی کہ ہم دعا کر رہے تھے کہ جو پنجگور اور نوشکی میں ہوا وہ وہی پر ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ وہاں پر ختم ابھی تک نہیں ہوا بلکہ دوسری جگہوں پر سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ دہشتگردی کی ایک اور بہت ہی تیز لہر جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو چکی ہے اور اس موقع پر جبکہ ہمارے پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ ایک بڑا ڈیلیگیشن جس میں کہ فورن منسٹر بھی ہوں جس میں شاید فینانس منسٹر بھی ہیں پانچ شے سات لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شاید موجود ہیں اور انفرمیشن منسٹر بھی ہیں تو ایسے موقع پر میں یہ سمجھتی ہوں انہیں اپنے وزٹ کو مختصر کر دینا چاہیے اپنے وزٹ کو شورٹ کر کے واپس آ جانا چاہیے آج بھی تربت سے شامع خبر ریپورٹ ہو رہی تھی دہشتگردی کی حالیہ لہر جس شدت اور تیزی سے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں امجر شویب صاحب کیا وجوہات دکھائی دے رہی ہیں اس دہشتگردی کی لہر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کافی عرصے تک کوئی جب واقعہ نہیں ہوتا تو عموماً آدارے جو ہیں ان میں تھوڑا بہت ٹھاراو آ جاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ان کی اورینٹیشن چینج ہو جاتی ہے اور دوسری طرف توقع یہ بھی تھی کہ افغانستان کے حالات بدلنے سے وہاں پہ دہشتگرد جو ہیں ان کے کاروائیوں ان کی ختم ہوگی رکیں گی لیکن یہ چیز ہوئی نہیں ایک طرف تو یہ جو عمن کا وقت آیا درمیان میں دہشتگردوں کو ری آرگنائز کرنے کا ٹائم مل گیا انہوں نے اپنے آپ کو ری ایکوپ کیا نئی ٹریننگ اور یہ جو ہم واقعات ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی اچھی ٹریننگ کرائی گئی ہوئی ہے دہشتگردوں کو اور کتنا اچھا ایکوپمنٹ نائٹ وین ڈیوائسز رات کو اپریٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ان کے پاس تو یہ جو طالبان نے عام مافی دی افغان طالبان نے جب افغانستان میں تو اس کا ان کو کچھ فائدہ ہوا یا نہیں لیکن ایک نسان یہ ضرور ہوا کہ وہ جو پروکسیز تھیں بھارت کی وہ سب یا مختلف اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہ افغان وہیں کے وہیں ہیں میں تو حیران ہوں کہ اتنے سویسائیڈ بومرز خودکش اتنے لوگ یہ کیسا ہوا بھئی کتنے لوگ آئے ہیں کدھر ہے وہ بورڈر کدھر ہے وہ فنس کیا وہ بیس میل سے جو کھلا ہے ادھر سے آئے ہیں کیا ایران سے آئے ہیں کچھ تو آئے ہیں ایران سے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایرانیان ایمبیسیڈر کا آپ ایک ویڈیو دیکھیں جو تخریر کر رہا تھا ہندوستان میں وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں پاکستان کیوں گوہدر کے پاس جانا چاہتا ہے گوہدر خوش نہیں ہے آپ لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں چار بہار آ جائیں چار بہار